تو علی کے بیٹے کیسی تعریف کرتے ہیں ابو بکر کی؟ سید محمد مہدیس کچھوچ بھی کہتے ہیں مہدیس آزمِ ہن مرتبہ حضرتِ صدیق کا یہ ہے سید مرتبہ حضرتِ صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں ہر فضیلت سے وہ متصف نہیں ہے توجہ آپ کی؟ اصل بات یہ ہے شیر پڑھنا مقصد نہیں ہے توجہ دلانا مجھے اس کا حساس ہے کہ بمبئی میں شیر پڑھنا ہوں لکنہو دلی نہیں ہے یہ بھی مجھے حساس ہے جہاں کاج جاریلہ ہے اور آرہیلہ ہے لوگ بولتے ہیں وہاں یہ اردو کا شیر پڑھنا ہوں آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن دھیان دے عاشقانِ مصطفیٰ مرتبہ حضرتِ صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں دیکھو یہ نہیں کہا ہر فضیلت کے وہ متصف ہیں ایک ہوتا ہے فضیلت کا متصف ہونا ایک ہوتا ہے فضیلت کا جامعے ہونا مثال کے طور پر علم سے متصف ہر عالم ہے علم سے متصف ہر عالم ہے ہر علم کا جامع ہر عالم نہیں ہے جامع کوئی کوئی ہے شافعی جامع امام آزم جامع امام مالک جامع امام احمد ابن حمل جامع علم کے گوصل آزم جامع علم کے غریب نواد جامع علم کے ہر عالم علم سے متصف ہے لیکن جامع نہیں ہے انسان فضیلت سے متصف ہے جامعہ نہیں ہے جامعہ کسے کہتے ہیں جامعہ کسے کہتے ہیں اپنی اردو زبان کے مورے کے مطابق بتا دو یعنی اس کی انتہا کو پہنچا ہوا اب مہتیسی آزم کا شیر سنو ہر فضیلت کے وہ جامعہ ہے نبوت کے سوا کہتے ہیں جتنی فضیلت ہو جاتی ہے ہر فضیلت کی انتہا پر اگر کوئی پہنچا ہوا ہے اسی ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہر فضیلت کے وہ جامعہ ہیں تو یہ پہلی چیز اب آگئی بات مال سے حضور کا تقابل ہوا تو مال کیسے خرچہ کیا ہے اب مال کے بعد باری آتی ہے آل کی مال کے بعد باری کس کی آتی ہے آل کی اب بات اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے آل پر آل کی باری آل کی باری آل کتنی پیاری آل مال قربان ہے آل پر لیکن اب حضور پہ آل قربان کرنے کی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صدیق بولنے بھی بہتا ہے صدیق اور یہ ہمیں صدیق نہیں بولتے ہمیں صدیق نہیں بولتے علی بھی ان کو صدیق بولتے میرے مولا پاک نے بھی ان کو صدیق آئے امام زین العبدین نے بھی ان کو صدیق کہا ہے امام باقر نے بھی ان کو صدیق کہا ہے امام جعفر صادق نے بھی ان کو صدیق کہا ہے امام جعفر صادق تو کہتے کہ میں ابو بکر سے دو مرتبہ پیدا ہوا کیا کہا میں ابو بکر سے ابو بکر صدیق سے دو مرتبہ پیدا ہوا ہوں اس لیے کہ امام جعفر صادق کی امی کا نام ام فروا اور میں ام فروا کے ابا کا نام قاسم قاسم کے ابا کا نام محمد اور محمد کے ابا کا نام ابو بکر یعنی ام فروا پر پوتی صدیق ابر کی اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام جعفر ہمارے امام ہیں ہمارے امام ہیں تو ان سے کہنا چاہیے کہ امام جعفر صادق آپ کے امام ہیں تو وہ علی کے پوتے ہیں تو ابو بکر صدیق کے نوازے بھی ہیں اگر تو ان کے دادا کو ملتا ہے تو تجھے ان کے نانا کو بھی ماننا چاہیے ہمارے امام ہیں امام جعفر صادق کیوں کیونکہ ہم امام جعفر صادق کے دادا کو بھی مانتے ہیں اور امام جعفر صادق کے نانا کو بھی مانتے ہیں یا رسول اللہ جندہ آباد جندہ آباد لوگ چٹنگ بازی کرتے ہیں نا کبھی کبھی ہماری بات ان لوگوں کو بری لگتی ہے اب بتائیں نا اگر آپ میرے دادا کو مانے اور میرے نانا کو گالیاں دے تو مجھے اچھا لگے گا کم سے کم مجھے تو اچھا نہیں لگے گا اب بداؤ جو امام جعفر صادق کے نانا کو گالیاں دیتے ہیں اور بھی پھر امام جعفر صادق کے دو بار پیدا ہوا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی امی ام فروا یہ پر پوتی ہے صدیق اکبر کی اسی پر پوتی نہیں ہے بلکہ وہ پر نواسی بھی ہے صدیق اکبر کی بلکہ یوں سمجھ دیں چلے وہ دو رشتوں سے صدیق اکبر کی پوتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ ام فروا کی جو امی ہے ام فروا کی جو امی ہے اس امی کے ابا کا نام ہے عبد الرحمن اور اس کے ابا کا نام ہے ابو برکس بتا چلا اب بتا چلا کہ دو رشتے سے ام فروا صدیق اکبر کی پوتی ہے نواسی بھی کہہ سکتے چونکہ بیچ میں ان کی پوتی کی بیٹی ہے تو نواسی بھی ہوئی لیکن اللہ اکبر دو رشتوں سے پوتی ہے اور وہی پوتی ام فروا امام محمد باکر کی بیوی ہے اور وہ امام باکر کی بیوی امام جعفر صدیق کی امی اب یہ جو سارے امام آئے ہیں وہ اولاد کس کے ہو رہے ہیں ایک طرف سے نصب کے اعتبار سے تدیالی رشتے سے علی کی اولاد ہے تو نلیالی رشتے سے ابو بکر صدیق کی اولاد ہے ارے جب شرابیوں کے خاندان میں امام پیدا نہیں ہوتے تو کافروں کے خاندان میں امام کیسے پیدا ہو سکتے اسے لیے پتا چلا ابو بکر صدیق اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا ہے صدیق صدیق اکبر کو صدیق کا ہے ایک سخص ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے امام جعفر صدیق سے یہ امام جعفر صدیق کون ہے بتا ہے اب ذرا وہ بھی سننے امام جعفر صدیق کون ہے بتا ہے یہ امام آزم کے بھی امام ہیں امام آزم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے وہ امام جعفر ساتھی اگر آپ برا نہیں مانیں اس لیے کہ بات یہ سچی ہے آپ کہیں گے ہمارے امام کو جوتیاں سیدھی کروا دی اہلِ بیت کی اہلِ سنت ایسے ہی تعظیم کرتی ہے اور یہ توہین نہیں ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اوروں کے یہاں جھکنے سے بہت زیادہ صلح ملتا ہے اہلِ بیت کے یہاں جھکنے ہاں اور اب دوسرا تعرف کرو امام جعفر ساتھی دوسرا تعرف یہ ہے کہ وہ بحلول دانا جو دو دو درہموں میں جنت بیچا کرتا تھا وہ مجزود وہ بھی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں امام جعفر ساتھی جس کی جوتی سیدھی کرنے والے لوگ اتنے بڑے ہیں اس کی جوتی کتنی عظیم ہوگی اور جس کی جوتی اتنی عظیم ہوگی اس کے پیر کتنے عظیم ہوں گے اور جس کے پیر اتنے عظیم ہوں گے اس کا سر کتن عظیم ہوگا اس ذات کو کہتے ہیں جعفر سادی جسے قدرت نے جنت بیچنے کا اختیار دیا اب جب بحلول جنت بیچ سکتا ہے ان کا غلام تو یہ کیوں نہیں بیچ سکتے مجھے بات آئی امام جعفر سادی اگلا مہینہ انہی کا ہے ان کا بھی مہینہ آئے گا تو لوگوں کو بڑی میرگی کے مرضی آتے ہیں یہ تو فلان کرتا ہے تیوارت تم کیوں کرتے ہو تو وہ فلان ناشتا ہے تو تم لوگ ناشتا بند نہیں کرتے تو فلان کرتے ہوار تو ہم کیوں اس کو بند کر دیں کیوں اس لئے کہ اس کی نیت الگ ہے ہماری نیت الگ ہے اس کی نیت کسی کی وفات کا جشن ہے ہماری نیت کسی کی بارگاہ میں اسالے سواب ہے تو یہ عمال کا سواب تو نیتوں پر ہے آپ اب ہماری نیتوں کو بھی جاشنے لگے خدا کر اللہ انہیں توفیق کرتے ہیں اب میں گفتگو اختتام پر پہنچ رہتا ہوں اب گفتگو مکمل نہیں کروں گا اختتام کو آپ تھک نہ جائیں مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ وقت ہے بولیں لیکن میری عادت یہ ہے اس سے پہلے کہ لوگ تھک جائیں ہم اپنی گفتگو مکمل کر لیں لیکن آپ توجہ کریں دو تین بات پڑھتا ہوں بات مکمل کرتا ہوں دھیان دیں امام جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے گھر بیچنا ہے میں گھر بیچنا چاہتا ہوں فرمیٹی کہ ہمیں بیچ دو حضرت قیمت فرمایا کہ یہاں اگر تم یہ گھر مجھے بیچ دوگے تو اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے لیکن اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے سچے تھے حقیدے کے اچھے تھے انہوں نے کہا حضرت دستاویز تو تیار کرنی ہوگی نا تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں گھر آپ کا ہم لکھ کے دیتے جنت ہماری آپ لکھ کے دیں امام جعفر صادق نے لکھ دی ہم نے اس سے گھر لیا اس کے بدلے میں جنت دی اور حج کے ایام آئے امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لئے کہاں گئے حج کے لئے خدا کا کرنا وہ حج کے لئے گئے ادھر اس کی طبیعت خراب ہوگئی جس نے جنت خریدا تھا مکام دے کر اس نے وسیعت کی میرا انتقال ہو جائے تو یہ چھٹھی امام کے ہاتھ کیلئے کی میرے کفن میں رکھ دینا اس لئے کہ دستاویز ہے جنت کی ساتھ میں لے جانا ہوگا دکھانے کے لئے تو پھر جنت ملے گی اسی پر ابوہ انتقال گھر والوں نے رکھ دیا کفن میں کفن میں رکھ دیا امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے جب حج کر کے واپس آئے تو اس کے جو وارث تھی ان کی نیت خراب ہو گئی وہ سب کے ساتھ چلے آئے امام کے پاس کہہ لگے واہ صاحب آپ نے تو ہمارا گھر لے لیا ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا امام نے فرمایا ہم نے قبضہ نہیں کیا ہم نے خریدا ہے اصول کے مطابق کہا کتنے میں خریدا کہا پوچھو کہا اس کا تو انتقال ہو گیا ہم اس کے وارث ہے کہا دیکھو ہم نے اس کو جنت میں محل دیا تھا اور یہاں کا گھر کھریدا تھا تو کہا وہ دستاویز لکھ کر دی تھی کہا لو صاحب یہ بھی کوئی سودے ہوتی جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا آپ نے لے لیا ہمارا گھر فرمایا امام جعفر صادق میں سودہ تم سے نہیں کیا تھا سودہ جس سے کیا تھا اب جا کر اس سے پوچھو کہ میں سودے میں سچا ہوں کے نہیں کہا لو صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا ہم اس سے کیا پوچھنے جائے فرمایا جاؤ تو صحیح جاؤ تو صحیح اللہ وہ پر تحصیلت مگار لکھتے جب وہ پہنچے اس کی قبر پر تو جو چھتھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے قفن میں رکھی تھی وہ چھتھی اس قبر پر پڑی ہوئی تھی ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مجھے جنت پہ محل مل چکے یہ امام جعفر صادق ہے اہل ایبیت کے چھتے امام اب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا اگر انہوں نے لگا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تلوار میں جو چاندی کی موٹ لگائی جاتی ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز کیا ہے جائز ہے کہ ناجائز اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ چائنیس کھانا جائز ہے کہ ناجائز تو میں کہوں گا جائز ہے تو کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ جو فولان خانسا فلم دنیا میں کام کرتے ہیں وہ بھی چائنیس کھاتے ہیں کہا واہ جی واہ بڑی دلیل لائی آپ نے آپ بھی گہر موتیبر ہو گئے گہر موتیبر کا حوالہ دے کر صحیح یہی نا بھئی جائز بتانا ہے تو اس کا حوالہ دو دامن میں چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے یہی تو ہے یہی تو ہے یہ ڈش کھانا جائز ہے کی ناجائز وہ فولان خانسا فلم کا حوالہ دیا ناچنے والے کا تو میں گہر موتیبر ہو گیا لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہمہ اکترزا خانسا فلم کو میں نے کرتے دیکھائے یہاں بھی خانسا فلم ہے نا لیکن یہ کہہ دوں کہ اللہمہ اکترزا خانسا فلم جنہیں ہم اور آپ محبت پیاسے تاج و شریعہ کہتے ہیں ان کو کرتے دیکھائے کارنے یہ اب بات مکمبل ہے کیوں؟ کیونکہ جس کے کردار پر جس کے ایمان پر جس کے تقوی پر جس کی پریزگاری پر اعتماد ہو وہی ذات حوالہ بن گی اور جس کے تقوی پر پریزگاری پر اعتماد ہی نہ ہو جو آدمی خود ڈاؤٹ فلو وہ کیا حوالہ بنے گی اس کا حوالہ دینے والا خود جو ہے گہر موتیبر ہو جائے گا اب امام جعفر سادی توجہ کرنے ہیں اب امام جعفر سادی امام جعفر سادی جو ہم حنفیوں کا حوالہ جو شافعیوں کا حوالہ جو مالکیوں کا حوالہ جو ہنبلیوں کا حوالہ جو بحلول دانہ جیسے مجزوب کا حوالہ جعفر سادی سبق کا حوالہ بلکہ جو لوگ فقہ حنفی مالکی شافعی کو نہیں مانتے تو وہ لوگ بھی فقہ جعفری کو اپنا حوالہ مانتے ہیں ہو گیا سب کے لیے حوالہ دونوں فریقین کے لیے حوالہ اب امام جعفر صادق سب کے لیے حوالہ شیعہ سننی سب کا حوالے کا نام ہے جعفر صادق وئی پر امام آزم وئی پر تا تاری ہجوری سب وئی جو سب کا حوالہ امام جعفر صادق ان کا حوالہ کون ہے ان کا حوالہ کون ہے وہ کس کو دلیل بناتے ہیں وہ کس کو دلیل مانتے آنے والا پوچھتا ہے چاندی کی موٹ تلوار میں بنانا کیسا فرماتے ہیں مام جعفر صادق جائز ہے فرماتے ہیں جائز ہے پوچھنے والے نے پوچھا دلیل فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں چاندی کی موٹ لگائی تھی تو چونکہ انہوں نے لگائی تھی اس لیے جائز ہے بتا چلا جعفر صادق کا مسئلہ یہ ہے کام کیا ہوا اس کا مجھے کوئی خبر نہیں ابو بکر غلط نہیں کر سکتے اگر چاندی کی موٹ تلوار میں لگا لی تو ابو بکر کی بات دلیل بن گئی اب جتنے کام ابو بکر نے کیے ہیں ابو بکر کے کام نہیں دیکھتے چونکہ وہ ذات غلط کر نہیں سکتی اس لیے انہوں نے لگایا تو لگانا جائز ہے تو آنے والے کی نیت میں کچھ ڈاما دول تھا اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کرنے ہیں آپ بھی ان کو صدیق کرنے ہیں اب امام جعفر صادق بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور پھر کہتے ہیں ہوا صدیق جب تک ان کی ساس نہیں ٹوٹ گئی وہ ابو بکر کو صدیق صدیق نارے رسالت نارے حیدری خاندال اہل عبید اوہ سیدنا صدیق اکبر تو مال کے بعد باری آتی ہے آل کی اب آل کی معاملے میں صدیق اکبر نے ترجیح کس کو دی قربان آپ کا بڑی مشہور روایت ہے آپ کا بیٹا ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر کے ساتھ اس کی بابا بدر کا میدان کتنا بیانک اور دردناک تھا ایک طرف باب دوسری طرف بیٹا ایک طرف چچا دوسری طرف بھتیجا ایک طرف مامو دوسری طرف بانجا یہ حضور کے صحابہ ہیں میرے عزیزو اور نبی کے لئے کوئی داماد نہیں چھوڑتا انہوں نے اپنا باپ چھوڑا جو شہر میں کعبہ تھا کعبہ وہ شہر چھوڑا ہمیں کعبے سے کیا مطلب محبوب گیا تو ہم بھی چلیں یہ صحابہ ہیں لوگ ان کا کردار آج مشکوب کر رہے ہیں جنہوں نے کعبے والا شہر چھوڑا اللہ کے نبی کے لئے مال چھوڑا اور یہ تو صدیق اکبر ہے امام تبری لکھتے ہیں کہ ایک بار صدیق اکبر یوں آستین چڑھا کہ تھر تھر کابتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں آذر ہوں سرکار نے کہا یہ تیری حالت کیا ہے ابو بکر اس کی حضور و ابو کا آف ہے نا ابو کا آف ہے میرا باپ آج اس نے آپ کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا اب اس کو میں نے ایک مکہ مارا ہے وہ گر کے بے ہوش پڑا ہوا ہے آیا اس لئے ہوں اجازت دیں اس کو قتل کر دوں یا اس کو قتل کر دوں اس کی اجازت دیں یا پھر دعا کرے کہ وہ ایمان لیا کر وہ بھی عاشق رسول بن جائے رحمت اللہ العالمین کے ہاتھ اٹھ گئے کہنے لگے اللہ اسے ایمان کی دولت دے پھر صدیق اکبر کا مقدر یہ ہو گیا کہ ان کے ابا بھی صحابی ابو بکر صدیق خود بھی صحابی ان کے بیٹے بھی صحابی ان کے پوتے بھی صحابی موسیقی